اسلام علیکم ناظرین انوینسیوال پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین اللہ کا شکر ہے کہ وطن عزیز کہیں سالوں بعد ایک مخلص قیادت کے ہاتھوں میں آیا ہے انشاءاللہ اب ہمیں آگے ہی جانا ہے اور پاکستر زمین کو وہ مقام دلانا ہے جس کا خواب جناہ اور اقبال نے دیکھا تھا اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کے موضوع کی طرف آؤں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برہ مربانی ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باہبر رہیں ناظرین وزیراعظم عمران حان نے جب حکومت سمالی تو ملک کو بہت سے چیلنج درپیش تھے اسی لئے نئی حکومت نے اپنی پالیسیاں پشلی حکومتوں سے بالکل مختلف اپنائی انہی پالیسیوں میں سے ایک اغوانستان سے مطلق پاکستان کا امریکہ کو ڈوک ٹوک الفاظ میں جواب دینا ہے عمران حان کے امریکہ کے مطلق پالیسی میں کچھ ہمارے میڈیا میں بیٹھی کالی بیڑوں نے اپنا دماغ چلانا شروع کر دیا کہ یہ ایک ناتجربہ کار شخص کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے یہ امریکہ سے اکڑ کر بات کرتا ہے بہت جل یا تو یہ پاکستان پر اقتصادی پبندیاں لگوا لے گا یا پھر امریکہ پاکستان کا معاشی دیوالیاں نکال دے گا کیونکہ پاکستان کرزے کے بوجھ میں ہے اور خزانہ حالی ہے ایسے میں ملک کو چلانے کے لیے پاکستان کو مزید کرزوں کی ضرورت ہوگی لیکن عمران حان نے ان دانشوروں کے موہ پر الفی لگاتے ہوئے ملک کو وقتی بہران سے نکالا اور امریکہ پر اپنا موقف جھونکا تون رکھا آخر میں دمکیاں دینے والے امریکہ کو یہ بات بہت جلد سمجھ آ گئی کہ سامنے نواز یا ذرداری نہیں بلکہ پاکستان میں ایک لیڈرشپ آ گئی ہے تو اگوانستان کے معاملے میں پاکستان سے مدد مانگ لی صدر ٹرمپ نے سات ہزار امریکی فوجی اگوانستان سے نکلنے کا اعلان کر دیا اور آج امریکہ طاربان سے مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر اپنی شکست ماننے پر مجبور ہو گیا امریکہ کے ڈیفینس سیکٹری نے کل اچانک اپنا سطیفہ دیا یہ وہ امریکہ ہے جو پاکستان کو ہمیشہ ڈو مور کے نارے لگانے پر مجبور کرتا تھا لیکن آج خود یہ ہیلپ مور کہنے پر مجبور ہو گیا ہے وہ اگوانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے لیے عذاب پیدا کرنے کے خواب دیکھتا رہا اور مسلسل دہگردی کرتا رہا وہیں آج طالبان نے انڈین پتلی اگوان حکومت کو اس کمرے میں بیٹھنے نہیں دیا جس میں وہ امریکہ پاکستان سعودی عرب اور ترکی سے مذاکرات کر رہا تھا یہ اگوانستان کے لیے شکست اور زلط کا مقام تھا امریکہ کا اگوانستان پر ستارہ سالہ خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا جس میں ایک لاکھ پچاس ہزار انسانی جانوں کا نقصان ہوا امریکہ نے اس جنگ میں ایک اشارہ ساتھ ٹریلین ڈالر جھونکی اور اگوان عوام نے ایک اور سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیا طالبان کی مشہور کہاوت اگر امریکہ کے پاس گڑیاں ہیں تو ہمارے پاس وقت ہے آج امریکہ اپنی گڑیاں دیکھنا بھول چکا ہے وہ دانشور جو پاکستانی حکومت اور فوج کو اگوان پالیسیوں پر ناکام قرار دیتے رہے اب ان کے کلم کی سیائی خوشک اور زبان پر تالے لگ چکے ہیں پاکستان کی سلامتی پاک اگوان بارڈر کی سیفٹی اور سیکیورٹی سے جھوڑی ہے جس پر وہ کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پاکستان کی تقنیتی لحاظ سے موت ہوتی اگوان ہانچنگی کا حاتمہ اور انڈین ایجنٹوں کو شکست آخر میں اتنی ساری قربانیاں جس میں ہزاروں پاک جانے شامل ہیں یہ فتح ان قربانیوں کی مرہومت ہے ان سب جانوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے دہرگردی کے وقیات پہلے سے بہت کم ہو گئے ہیں آنے والے دنوں میں ہم ایک نیا دور دیکھیں گے کیونکہ پاکستان کا نقشہ چالیس سال پہلے بھی اگوان وار سے بدلا تھا وہ لوگ جو وطن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک عظیم اور بہترین لمحہ ہے خارجہ پالیسی کو کمیاب کرنے کے لیے شاہ محمود کریشی اگوانستان میں موجود ہیں جو بعد میں ایران جائیں گے امریکہ کے اگوانستان سے نکلنے کے بعد اگوان حکومت کو یہ باور کروانا ہے کہ وقت آ گیا ہے انڈین ایجنٹوں کو یہاں سے نکالا جائے انشاءاللہ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اس حکومت میں ہمارے اسلامی برادر ممالک ایک ٹیبل پر ہوں گے مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے بنے ریئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا کمیٹس کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ